سب سے پہلے ہم اہل کراچی کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ عیدالعضہ کے موقع پر اس سال الخدمت کو اور جماعت اسلامی کے رضاکاروں کو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کھالیں ہتیا کی ہیں اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کھال سے اگرچہ اس کی قیمتیں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے بہت سارے پروجیکٹس چلتے ہیں الخدمت صرف کراچی شہر کے اندر پورے ملک میں کام کر رہی ہے لیکن صرف کراچی شہر کے اندر اس کا نیٹورک اتنا ہما پہلو ہے کہ اس میں میت گاڑیوں کا پورا انتظام ہے مدارس دو سو سے زائد مدارس ہیں جو کہ الخدمت کے تحت چلتے ہیں اسی طرح سے جو کوئیں ہوتے ہیں مختلف آبادیاں کراچی میں بے شمار آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر پانی آتا ہی نہیں ہے تو وہاں کوئیں خدوائے جاتے ہیں اسی طرح سے مستحقین کی مدد ہوتی ہے بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں الحمدللہ اسی طرح سے علاج مہالجے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تعلیمی وظائف دیتے ہیں اور بہت سارے بچوں کی سکول کی کالجوں کی یونیورسٹیوں کی فیس ادا کرنے کے لیے جو یہ آمدنی ہوتی ہے اس سے یہ کام کرتے ہیں تو یہ خال صرف ایک خال نہیں ہوتی بلکہ ایک عطیہ ہوتا ہے کسی مستحق آدمی تک جو ہے وہ صحیح چیز پہنچانے کا اسی طرح سے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا کی وبا جب سے آئی ہے تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ لوگوں کے تعاون سے بہت بڑے اسکیل کے اوپر ہم نے جو لوگ سے ان کی مدد کی ہے راشن سینیٹائزرز اسپری اور اب ہم لانگ ٹرم کام کے لیے ایک ایسی سکیم جو ہمارا معاخات کا نظام ہے جس میں ہم چھوٹے قرضے لوگوں کو فرام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بے شمار لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے وہ تباہ ہو گئے ملازمتوں سے نکال دئیے گئے تو ایسے لوگوں کو کیسے ظاہرے کے سارے کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں وفاقی حکومت کا فنڈ ہے سوائے احساس پروگرام کے کوئی پریکٹیکل چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی آدمی کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے اور اس کو بڑے یعنی وسی بنیادوں کے اوپر اس کام کو آگے بڑھایا جا سکے کسی طرح سبائی حکومت تو پھر سبائی حکومت ہے اس کے پاس تو کوئی اسکیم موجود ہی نہیں ہے تو الخدمت اس پر بھی توجہ دے رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایسی اسکیم جو بغیر سود کا قرضہ ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کو چھوٹے کاروبار کے لیے مدد فرام کی جاتی ہے اس پر ہم غور بھی کر رہے ہیں اس پر ورکنگ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جل ایک بڑے سکیل کے اوپر یہ کام شروع ہوگا تو میں بہت زیادہ مبارک بات بھی دیتا ہوں جماعت اسلامی اور الخدمت کے کارکنان اور رضاکاروں کو کہ جنہوں نے اپنی عید کو ان لوگوں کے لیے قربان کیا ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں پریشان حال لوگ ہیں اور انہوں نے دن بھر کھالے جمع کی اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ خونالوٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف شہر بھر میں الخدمت کے رضاکار موجود تھے اور ایسی فضاء میں کہ جب چونکہ کھالوں کی قیمت کم ہو گئی ہے تو بہت سارے اداروں نے کھالیں جمع کرنا ختم کر دی تو یہ بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی مدد ہے کہ یہ کھال ضائع نہ ہو بلکہ اس کو ایسی جگہ پہ استعمال کیا جائے تو جہاں پر لوگوں کی مدد ہو سکے تو یہ کام بھی ہوا اب ہم جو ہیں وہ ظاہر یہ دو دن بھی باقی ہیں میں اہل کراچی سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی یہ تاریخی اضافہ ہے اس مرتبہ جو الخدمت کو کھالے ملی ہیں تو ان دو دنوں میں بھی اسی طرح یہ عطیہ جاری رکھیں اجتماعی قربانی کے ہمارے ڈیڑھ سو سے دو سو مراکز ہیں جو پورے شہر میں ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا خاص صحفے کرونا کی وبا میں اجتماعی قربانی کی ترغیب تو ہر کوئی دے رہا تھا لیکن حکومت کے پاس اس کا کوئی نیٹورک کوئی نظام موجود نہیں ہے یہ افسوسناک بات ہے کہ کرونا کی اس وبا میں نہ صوبائی حکومت نہ شہری حکومت نہ وفاقی حکومت اس نے کوئی ایسا آریجمنٹ نہیں کیا کہ جس میں لوگ اجتماعی طور پر اپنی قربانیاں کر سکیں یہ کام بھی الخدمت نے کیا ہے اور کچھ دیگر انجیوز نے کیا ہے تو اس پر بھی ہم الخدمت کے ان سارے رضاکاروں کو جو بے لوس ہو کر ایک بائی کا فائدہ نہیں ہے لیکن جو ہے یہ سارے رضاکار اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو سہولت فرام کر رہے ہیں اب تیسری بات ہم آتے ہیں اس وقت شہر کی جو صفائی کا معاملہ ہے کل ظاہرے بہت بڑے پیمانے کے اوپر قربانی ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ پوری طرح سے ٹھیک ہے کچھ جگہوں کے اوپر اچھی ایفرٹس بھی کی ہیں بلدیا کے لوگوں نے لیکن بائی لارڈ صفائی کی صورتحال بہت بہتر ہے ابھی تک سیوریچ کا پانی جو ہے وہ سارکوں کے اوپر پڑا ہوا ہے بارش کا پانی بھی پوری طرح سے نکلا نہیں ہے برساتی نالوں کے اندر سیوریچ کا پانی اوورفلو ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں شہر کی بدترین صورتحالے اور آئندہ چار پانچ روز میں مزید بارشوں کا امکان ہے اب یہ جو وفاقی حکومت نے فوج کو طلب کیا ہے تو ہم حیران ہیں کہ وفاقی حکومت نے پہلے ایفرٹ کیا کیے وہ یہ ساری بات کرتے ہیں کہ سندھ حکومت کام نہیں کر رہی ہم بھی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کام نہیں کر رہی لیکن وفاقی حکومت نے کراچی کو کیا دیا ہے پچھلے دو سال میں انہوں نے کتنے پیسے خرچ کی ہیں کراچی پر ہر دفعہ عمران خان آتے ہیں پیکیج کا اعلان کرتے ہیں لیکن کراچی کو پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں مل رہا جو پروجیکٹ گرین لائن کا ہے وہ نواز شریف کے دور میں بھی ڈیلے ہوا اب دو سال سے پی ٹی آئی بھی اس کو کام نہیں کر رہی ہے اور یہ صرف وصف وفاق کی ذمہ داری ہے جو تین پل بنا کر احسان کر رہے ہیں ان پلوں کی حالت بھی نورت نالباد میں آپ جا کر دیکھ لیں اس کی ڈیزائننگ سے لے کر اس کی مٹیریل تک سب چیزیں ایک سوالیاں نشان ہیں کہ بدترین نہ اہلی بھی ہے کرپشن بھی ہے اور یہ ان پروجیکٹس میں ہے جو وفاق کے ہیں پھر وفاقی حکومت نے اس سال بھی چھ سو پچاس ارب روپے میں سے صرف جو ہے دس سے پندرہ ارب روپے کراچی کے لیے رکھے ہیں جو اس کے چھوٹے چھوٹے منصوبے بھی اس میں شامل کر دی ہیں اور یہ وہی ہیں جو کیری فارورڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو نہ وفاقی حکومت اپنی حصے کا کوئی کام کر رہی ہے نہ صوبائی حکومت کر رہی ہے اب ہر چیز میں فوج کو بلانا فوج کیا کچھرا چنے گی فوج کیا تھیلیاں نکالے گی نالوں میں سے فوج کو کیوں تماشا بناتے ہیں یہ اور میں فوج سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے کہ ایک وقار اور گریس کے ساتھ یہ صحیح ہے کہ کوئی ڈیزاوسٹر ہو تو یہ فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر اور آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کے تحت اس کو طلب کیا جا سکتا ہے لیکن عمومی بارچ کے اندر تو کوئی ڈیزاوسٹر نہیں ہوتا تو وفاقی حکومت تو صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت اپنا کام اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ فوج کو بھی تماشا نہ بنائیں بہرحال کراچی کے شہری تو چونکہ پریشان ہے فوج آئے گی تو اس کو بھی کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کام کرے لیکن یہ پرمنٹ سلوشن نہیں ہے پرمنٹ سلوشن یہ ہے کہ با اختیار سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے کراچی کو میگا سٹی کا درجہ ملنا چاہیے کراچی کے بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے کراچی میں جو بڑے پروجیکٹ پندرہ بیس سال سے فسے ہوئے ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے جس کا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہونا چاہیے اور سب کا احتساب ہونا چاہیے کہ جنہوں نے برساتی نالوں میں سیوریچ کا پانی ڈالا ہے جنہوں نے کچھرا اس کے اندر ڈالا ہے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز کھائیں لیکن صفائی نہیں کیے بلدیاتی ادارے ڈی ایم سیز بھی میئر بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور صوبائی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری پیپلز پارٹی پاہید ہوتی ہے کہ وہ کراچی کو صرف کھاتی ہے کراچی پر لگاتی کچھ بھی نہیں ہے